بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدھ ہدھ نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے جیسا کہ قرآن پاک کی صورت نمل میں ارشاد باری طالع ہے پھر ایک موقع پر سلمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ مجھے ہدھ ہدھ کہیں نظر نہیں آ رہا اگر ایسی بات ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدھ ہدھ آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں میں ملک سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم و شان ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روپ دیا ہے لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے اس خبر کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس خط کو یہی ہدھ ہدھ پرندہ لے کر گیا تھا چنجے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں صورت نمل آیت 28 چنانچہ ہدھ ہدھ خط لے کر گیا اور بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا ملکہ بلکیس نے اسی وقت اپنے گرد عمرہ اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا اور پھر یہ خط پڑھ کر خوف میں مبتلا ہو گئی اور اپنے عراقین سے کہنے لگی کہنے لگی اے دربار والوں میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے وہ خط سلمان کی طرف سے ہے اور وہ خط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میرے ساتھ تکبر نہ کرو اور میرے ساتھ مطیح ہو کر چلی او نولی فیکٹری کے معزز دوستو خط سنا کر بلکیس نے اپنے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اکل مند بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزتدار باشندے زلیل و خوار ہو جائیں گے اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عزوجل کے نبی بھی ہیں اگر وہ نبی ہوئے تو ہرگز میرا حدیعہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا حدیعہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلکیس نے پانچ سو غلام پانچ سو لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی انٹیں اور بہت سے جوہرات موشک امبر اور ایک تاج بمائے ایک خط کے قاسد کے ساتھ بھیجا ہدھ ہدھ یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی چنانچہ بلکیس کا قاسد جب چند دنوں کے بعد تمام سمان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے غزبناک ہو کر قاسد سے فرمایا پر مطابق صورت نمل آیت 36 اور 37 فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش رہو ان کی طرف واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے زلیل کر کے نکال دیں گے چنانچہ اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام خدا عزوجل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا ناظرین اگرام اس سلسلے میں ہدھد نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلا شبہ اجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ تخت بلکیس کیا تھا اور کس طرح سے لیا گیا تو دوستو ملکہ سبا بلکیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز جوڑا تھا یہ سونے چاندی اور ترہ ترہ کے جوہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور ان کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے یوں فرمایا سورت نمل آیت 38 اور 49 کہا ہے دربار والو تم میں سے کوئی ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تُو اپنی جگہ سے اٹھے اور میں اس کے لئے طاقتور اور امانتدار ہوں جن کا بیان سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں آزم جانتے تھے اور ایک باقرامت ولی اللہ بھی تھے انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید صورت نمل آیت چالیس میں ارشاد ہوتا ہے اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ چبکنے سے پہلے لا دیتا ہوں پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میرے رب کا ایک فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پروا عزت والا ہے چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلکیس کے تخت کو ملک سبہ سے بیت المقدس تک پل بھر میں حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں پہنچا دیا تخت دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری دوستو حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے وہ جب بھی کوئی اللہ کا انعام یا فضل دیکھتے تو فوراں اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے اور یہ انبیاء کرام اور ایمانداروں کا دستور ہوتا ہے اس کے برعکس کافر پر جب اللہ تعالیٰ کو انعام فرماتا ہے تو وہ شکر کرنے کی بجائے مزید سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہو جاتا ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ہم کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ